السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرہ وفید سنگر ہے اپنے پنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو آپ کے لئے بائی ندیم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امار میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہزاروں خوشیاں دے تو جب تک یہ دنیا جو ہے رنگین دنیا سفید خون کالے دل مہنگے شوق گھٹیا سوچ منافق لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں رہیں گے تو آپ پہ تنقید بھی ہوگی آپ کو برا بلا بھی بولا جائے گا آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوگا تو جو بندہ اپنی منزل کی طرف رما دما رہتا ہے ٹھیک ہے کسی کی طرف نہیں دیکھتا جتنا کچھ مرضی لوگ کہیں جائیں جو مرضی آپ کو بولیں آپ اگر اپنی منزل پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے رستے کلیر رکھیں آپ کسی کی جو بھی بھونکتے ہیں ان کی ناس ہونے تو بہتر ہے تو باقی آج کی میری ویڈیو فل ووچ کرنی ہے کیونکہ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہیں سکیپ نہیں کرنی ذرا بھی تو کیونکہ اس پہ میں بہت سے لوگوں کو جواب دینے والا ہوں بہت سے باتیں کلیر کرنے والا ہوں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ندیم جے کچھ دکھاتا ہے وہ کچھ دکھاتا ہے جو بھی مجھ پر تنقید ہو رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں کوئی نوکھا کچھ نہیں دکھا رہا صاف زہر ہے وہ میری لائف پارٹنر ہے جو اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ دکھاتے ہیں دکھاتی ہے جو بھی اچھا لگتا ہے میں کسی سے زبردستی ویڈیو نہیں بنواتا نہ میں کسی کو بولتا ہوں کہ زبردستی جے دکھانا ہے جے نہیں دکھانا جے دکھاؤ جے نہ دکھاؤ جے قطع نہیں اس نے ہزاروں مرتبہ بول دیا کہ میں اپنی مرضی سے ویڈیو بناتی ہوں پھر بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہے جب ایک بندہ اپنے موں سے اقرار کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کسی کے زبان پر آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اگر دیکھیں اس میں کچھ برا لگا تو جس کو برا لگا وہ نہ دیکھے ٹھیک ہے نا جس کو برا لگتا ہے وہ نہ دیکھے تو باقی رہ گی بات دوسری تو لوگوں نے آپ پہ بھونکنا ہی بھونکنا ہے بہت سی تنقید بھی کرنی ہے بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے لیکن اگر آپ نے کامجاب ہونا ہے جب کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ لوگ آپ پہ بولنے لگے تو آپ کی کامجاب بھی آپ کو سامنے دکھائی دیتی ہے تو دوسری بات اب میں بات کرنے والا ہوں سیما جٹ بے تو سیما جٹ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی حدیں تو پہلے بھی پار کر لی تھی اس نے لیکن جے میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کل کی کہ اس بندی کے میں نے پھر بھی سوچا کہ دیکھیں میری وائف ہے اسے میری ضرور تو ہوگی یا جو بھی ہے نرازگیاں بیاں بی بی میں ہوتی رہتی ہیں لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ دیکھیں جے دنیا فانیاں ہر بند نے چلے جانا تو کسی کی وجہ سے بھی بلکہ میری وجہ سے کسی کو اتنی زیادہ تکلیف نہ ہو تو بہتر ہے لیکن پھر بھی شاید اسے میری ضرور تو ہوگی لیکن آخری بار میں پھر ایک دفعہ دیکھ لیتا میں نے اس کا بیل دی اور دروازہ کھٹ کٹایا سنئے گا ضرور میں نے اس کا دروازہ کھٹ کٹایا اس بندی نے آواز دی کہ کون میں نے بتایا کہ میں ہوں اس بندی نے دروازہ نہیں کھولا الٹا مجھے بہت کچھ سننے کو ملا بہت کچھ سننے کو ملا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عدیم ادھر ریو کرو جے کرو وہ کرو آپ پیشہ ہی اچھا ہے ادھر چلے جاؤ فلانا فلانا جے وہ میرا کتن بھی جے میرے دل میں اس کے لیے جے بات نہیں تھی کہ میں اس سے کنارہ کروں گا اور میں ان لوگوں کو اپنا ہوں گا جے کتن بھی نہیں تھی میں پہلے پچھلی بہت سی وڈیو بن چکی ہیں کہ وہ میرا رائیڈ تھا جو بھی میں نے کیا یہ وہ کیونکہ کرنے سے پہلے بھی اسے پتا تھا میں نے سب کچھ بتایا تھا کہ یہ میں کرنے والا ہوں سیدھی سی بات ہے میں کہ میں نے کوئی اچانک سے نہیں کیا اچھا اس کے باوجود اس نے جتنے بھی الزام مجھ پہ لگائے جتنا کچھ مجھے جھیلنا پڑا جو کچھ مجھے کرنا پڑا بہت کچھ میرے ساتھ ہوا لیکن میں نے ہر چیز اگر نور کر کے ہر چیز کو سائیڈ پہ کر کے پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں شاید میری اس گھر میں ضرورت ہو لیکن اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ میں نے جے آخری بار اس بندی سے صرف ملنا تھا پوچھنا تھا اس کے بعد جو بھی میں نے کرنا تھا اس کے بعد لیکن اس بندی نے مجھے وہ سنائی کیونکہ اس وقت میں اگر کیمرہ آن کرتا نا تو آپ کو بھی مزا آتا کہ اس نے کیا باتیں مجھے سنائی ہیں کیا اس کا حق بنتا تھا تو اس حق تک ٹھیک ہے نا تو پھر بھی میں نے لوگوں کے آپ لوگوں کے کہنے پہ اس کی سائیڈ پہ رجوع کیا کہ شاید اس کو تھوڑی بہت اکل شرور کوئی تمیز آگئی ہوگی لیکن تمیزگی ہے نام کی اس کی میں چیز ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو نہیں تو نہ سہی مجھے بھی اب اس کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے نہ کرے نفع نقصان کیجئے خود ذمہ دار ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو میری دوسری پارٹنر ہے جو بھی ہے وہ جو کچھ بھی ہے لیکن میرے لیے وہ پری ہے میری پری میرے ساتھ خوش ہے میں اس کے ساتھ خوش ہوں مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ٹھیک ہے نا صرف میں اس وجہ سے چپ تھا کہ مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے کل کو میں میرا یہ گریے بان نہ پکڑے مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن میں نے جو پچھے ان پر جب باتیں ہوئی کوئی تنقید ہوئی تو میں نے سٹینڈ لیا کس سوا کس لیے صرف اس لیے کہ یہ میری عزت ہے اس لیے ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس پر جو مرضی کوئی بات کرتا مجھے کوئی شوق نہیں تھا آکے سنانے کے لیے ٹھیک ہے نا میں نے صرف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میرے نکاح میں ہیں وہ میری عزت ہے میرا حق بانتا ہے اس کو تحفظ دینا ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھ پہ فرض ہے آپ کا جب پارٹنر آپ کے ساتھی آپ کے ہم سفر پہ کوئی بات کرتا ہے اس کو تحفظ دینا اس کے پارٹنر کا کام ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں ایک گاڑی کے دو بھئیے ہوتے ہیں ایسے چلتی ہے ٹھیک ہے تو اب نہیں چلتی تو نہ چلے تو مجھے بھی شوق نہیں ہے اس نے رہنا ہے رہے ٹھیک ہے نا جب یہ کہے گی میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں کہ اس کو کس چیز کا تکبر ہے کس چیز کا گرور ہے دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بماری میں اور عزت ایک گلتی سے فنا ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں گرور و تکبر سے بچائے آمین تو اس کا گرور اور تکبر جو ہے جو بھی اس اس کا تکبر اور گرور ہے نا جے رکھے مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں یہ بات آگئی ہو اور اس مغرور انسان کی بھی سمجھ میں بات آجائے تو بہتر ہے تو یہ ہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لئے اپنے بائی ندیم کو اجازت دیں اللہ حافظ